الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت شفقی امت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو اکتیس سنہ حجری کی آج تئیسویں شب ہے اور حسب معمول ہم اپنے ہفتہ وار سلسلے قفل مدینہ میں حاضر ہیں پچھلے ہفتوں میں ہم نے قفل مدینہ میں زبان کے موضوع کوئی اختیار کیا ہوا ہے ہر ہر عز کا قفل مدینہ کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے قفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اسطلاح ہے مدینہ کا تعلہ قفل کہتے تعلے کو مدینہ کا تعلہ مطلب یہ کہ اپنی آنکھوں کو اپنی زبان کو اپنے کانوں کو بالخصوص گناہوں سے بچائے اپنے عذا کو بالخصوص گناہوں سے بچائے اور مزید یہ کہ فضولیہ سے بچائے ہاتھ سے بھی وہی کام کرے جو ضروری ہوں جس کی شریعت اجازت دے زبان کو بھی اسی طرح استعمال کرے آنکھ کو بھی اسی طرح استعمال کرے کان کو بھی اس طرح استعمال کرے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں زبان آنکھ کان ہاتھ پاؤں سوچ یہ جو سوچتے ہم پاگل نہیں ہیں ایک عقل رکھتے ہیں عقل بالک اس کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کو جائز طریقے سے استعمال کرے تو جائز ناجائز طریقے سے استعمال کرے تو ناجائز ہو جائے گا انہی آنکھوں سے اگر آپ قابے کو دیکھیں گے تو ثواب ملتا ہے اسی آنکھ سے قرآن دیکھیں گے تو ثواب ملتا ہے اسی آنکھ سے بدنگائی کریں غیر محرم کو بلا اجازت شرعی دیکھیں تو گناہ ملے گا تو عمل دیکھنے کا ہی ہے لیکن وہ عمل ہو کون سارا ہے جائز یا ناجائز اتنا عمل بولنے کا ہی ہے لیکن بول کیا رہا ہے جائز یا ناجائز اچھا یا برا اس پر چند ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے چونکہ زبان یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کا استعمال بھی کسرت کے ساتھ ہے اس لئے زبان کو سب سے پہلے لیا ہے اور زبان متعلق امام غزالی اللہ رحمت اللہ الوالی نے بھی بے شمار مدنی پھول عطا کیے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے زبان کی اہمیت پر بیان سنا اس کے بعد خاموشی کے فضائل پر زیادہ بولنے کی مضامت پر باتی لو بے مقصد گفتگو فضول گفتگو پچھلے ہفتے ہم نے مزاق اڑانا یا مزاق کی جو طبیعت ہوتی ہے اس سے متعلق بھی ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کی آج بھی چند ایک اس طرح کے موضوعات ہیں جن میں سب سے پہلی جو باتیں وہ ہے راز افشا کرنا یعنی کسی کا راز ظاہر کرنا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہوتی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اپنے بھائی کا راز بیان کرنا بھی خیانت سے ہے تو یہ راز کسی کا ظاہر کر دینا راز کھول دینا کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عنوان پر جو سب سے پہلی عبارت عطا کی ہے وہ عبارت یہ ہے کہ راز افشا کرنا یعنی راز ظاہر کرنا سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے عیضہ پہنچائی جاتی ہے اب جب میں از خود متعلقے دوران اس عبارت کو جو پڑھا کہ عیضہ پہنچائی جاتی ہے تو ایک اچانک ایک ذہن میں چند خیالات آئے اگر یہ پورے عنوان پر غور کریں ہم زبان سے متعلق اور ایک روایہ جو ہم نے اپنے انہی اجتماعات میں سنی کہ مومن کے علامتوں میں سے ہے کہ جس کی زبان اور حاصل دوسرہ مسلمان محفوظ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اب بندوں کو بندوں سے تکلیف نہ پہنچے بندوں کو بندوں سے راحت پہنچے اس کے لئے شریعت نے بڑے ہی واضح احکام نازل فرمائے قرآن کی آیتوں کے ذریعے حدیث پاک کے ذریعے اور بہت ہی بنیادی بات جو سمجھ میں آتی ہے ہم نے غیبت کی تباہ کاریوں میں بھی دیکھا چغلی میں بھی دیکھا جھوٹ میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دل آزاری دل دکھنا عیزہِ مسلم کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اور زبان کے معاملے میں اب تک جتنی ہم نے احتیاطیں پڑھی سنی جو جن چیز سے روکا گیا ہے ان سب کے پیچھے جو سب سے بنیادی چیز میری ناکس اقل میں آتی ہے جس کو کہیں جگہوں پر سراحت بھی ملتی ہے وہ ہے عیزہِ مسلم مسلمان کو عذیت دینا ہم فضول قسم کی بھی گفتگو کرتے ہیں یا اسے بیٹھے باتیں کرتے ہیں اس میں کیا عذیت دینا ہے اس میں بھی عذیت ہوتی ہے ایک تو سواب کا زیہ کہ سواب اس میں کئی چیزیں جسے سواب نہیں ہیں وقت کی بربادی پھر عذیت میں یہ نہیں کہتا ہے یہ وہ عذیت ہے جو شریعت سے ناجائز ہو یا اس طرح کی میں کلام نہیں کر رہا لیکن عذیت ان معینوں کا بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اب ایک شخص ہے جو خفل مدینہ کا ذہن رکھتا ہے وہ خاموش نینے کا ذہن رکھتا ہے یا تفقرات میں سوچ میں ویچار میں کوئی ضروری اہم بات پر اس کا غور و تفقر جاری اب آپ آ جائیں اور ادھر ادھر کی باتیں کہنا شروع ہو جائیں اس کو عذیت ہوگی نہیں ہوگی عذیت ہوگی یا ایسے بیٹھے ہوئے لیکن اس کو فضول کلام پسند ہی نہیں ہے لیکن وہ آپ کو کہیں نہیں سکتا کیونکہ اس کا ذہن بنا ہوا کہ میں نے عذائی مسلم ہی دینی اب یہ کہ ہر لحظ پر جب ہم اس کو غور کرتے ہیں جو پچھلے اتنے صفحات ہم نے اہیال علوم کے یہاں پڑھے بیان کیے ان سب کے پچھے جو بہت ہی بنیادی چیز نظر آئی وہ عذائے عذائے مسلم کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں یہ مچھے اسلامی بھائیو یوں سمجھئے کہ آج کے آج کی رات کے اس بیان میں جو سب سے اہم بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جس پر ہم اپنے آپ کو عمل کی طرف لانے کوشش کریں گے اور جس پر ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو تیار کریں گے اور نیتیں بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ہاتھ سے نظر سے اپنے کسی قول سے کسی فعل سے کسی مسلمان کو عذیت نہیں دیں گے عزائے مسلم سے خود کو بچانا ہے آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اگو ایسے کئی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گھروں کے اندر ہوتے ہیں موسیقی